وہ معاشرہ جس میں شہادت پائی جائے وہ معاشرہ مادے سے آزاد ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑا لکا دبکہ ہے اور شہید پرور دبکہ ہے اور آپ کے خود مہلے نے کئی شہید دیئے تو بس آپ کے آزانی حالی میں منتقل کرنا چاہتا ہوں جس معاشرے میں شہادت کا کون سر پائی جاتا ہے وہ مادے سے آزاد ہوتا ہے کیوں آزاد ہوتا ہے کیونکہ انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے جب اس کی جان پر بنتی ہے تو وہ سب کو بھول جاتا ہے حتی انسان کی جان پر بنے وہ اپنوں کو بھی چھوڑ جاتا ہے اپنوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے کیوں جان پر آرہی ہے اور جو کنی محنن کر رہا ہے بھاگ دور کر رہا ہے کسی جان کے لیے کھانا اچھا ملے لباد اچھی ملے بچہ پڑھتا کیوں ہے ایجوکیشن کیوں حاصل کرتا ہے ہمارے محاصرے میں بچے کی کیا ہے بیٹا جب تک اچھا پڑھو گے اچھی ڈگری ملے گی اچھی ایجوکیشن ہوگی زندگی اچھی ہوگی یہ بہت تھوڑے لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا بڑے ہوگے اچھا انسان بننا ڈاکٹر بن جاؤ انجینئر بن جاؤ انسان بنائے انسان بنے گا تو ڈاکٹر بھی اچھا ہوگا انجینئر بھی اچھا ہوگا حتی تک تھیلہ بھی اٹھائے گا تو بھی انسان ہوگا انسان ہونا چاہیے یہ معاشرہ لیکن جس معاشرہ میں یہ سب کچھ ہو وہاں پر اب جو معاشرہ تربیت جس کا نظام تعلیم ایجوکیشن جس کی مادی ہو اور سب غرب ہو ویسٹ ہو انسان کی دیکھیں انسان کی جو ہے وہ ساری جتنی بھی کوشش ہے انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے یہ آپ کے سامنے دنیا کا پڑھا لکھا اب ظاہری طور پر جو انسان معاشرہ پڑھایا جاتا ہے سوسائٹی بنائی جاتا ہے یہ وہ کس لیے ہوتی ہے اور آج سوسائٹی پر سوچ کس کی حاکم ہے ویسٹ کی غرب کی کیا ہے یہاں پڑھاؤ ایسا پڑھاؤ یہ پڑھے یونیورسٹی میں جائے یہاں نوکری کرے یہ جو سکسس کی ڈیفنیشن ہے یعنی کامیابی یہ کس نے دیوی ہے آج یہ کس نے دیوی ہے ہم نے کہاں سے آج کامیابی کیا ہے آج کے دور میں آج کے دور میں کامیابی کیا ہے اس دپارٹمنٹ میں ہو اس یونیورسٹی میں ہو یہ کامیابی ہے اس کے بعد اس کمپنی میں نوکری کرو یہ کامیابی ہے پھر یہ گاڑی ہوگی تو کامیاب ہو یہ موبائل رکھو گے تو کامیابی آج لوگ کیسے کامیابی کو تیہ کرتے ہیں ان برینڈ سے جو انہوں نے بنائے ہیں یعنی ہومر نے پیرا میٹر سیٹ کیا ہوا ہے کس کا کامیابی کا یہ ہے کامیابی جو دنیا دے رہی ہے اور اسی میں سب بھاگ رہے ہیں اسی میں بھاگ رہے ہیں اب آئیں اس طرف یہاں کامیابی کیا ہے یہاں کامیابی یہ ہے اللہ مرزقنا شہادہ پروردگار میرے رزق میں شہادت لکھ اب دو مختلف معاشرے ہیں دو مختلف معاشرے ہیں اب ہم دیکھیں کہ ہم کس معاشرے میں ہماری ہماری زندگی میں دوہوں میں شہادت ہے کہ نہیں اسی طرف پتہ جلتا ہے ابھی میں بلوں اللہ تعالی ہم سب کو شہادت عطا کر یہ لگ رہا ہے کہ شہیدوں کا معاشرہ ہے کیوں کیونکہ آسان تھوڑی ہے اب آپ جان دے دیں سب لے لو جان نہیں دے دیں جان دینا آسان نہیں ہے وہ بھی ایسے مقصد کے لئے جان دے رہا جس مقصد کے لئے کائنات خلق ہوئی ہوئی ہو آسان کیوں آپ مہرم ہر وقت امام کا غم کیوں کیونکہ امام نے جان کس کے لئے دیئے دنیا کے لئے نہیں اس حدف کے لئے جس کے لئے کائنات خلق ہوئی ہو اس خدا کی خاطر اپنا سر دیا اب یہاں پر یہی تو دو دیکھیں آج دنیا شہید پرور نہیں بنائے گی آپ کو دنیا نہیں بنائے گی آپ کو دنیا آپ کو دنیا کی طرف کیچے گی دنیا مولے گی بچے کو پڑھاؤ نہیں کھاؤ اچھی بات ہے میں یہ نہیں کرنا کہ آپ نہیں پڑھا آپ بہترین پڑھائیں بہترین ایڈوکیشن ہو سب کچھ ہو لیکن جتنا بڑا ہوتا جائے اتنی اس کی امام کی معرفت بھی بڑھنی جائے گی تاکہ یہ کسی بھی مقام پر پہنچے اور اسے ایکزٹ لینا پڑا جائے شہادت کی طرف تو یہ لے سکے یہ نہ ہو کہ اب تو میں پڑھ لکھ چکا ہوں امام پہلے بولتی اب تو میں ایک بڑی کمپنی کا جو ہے وہ بن چکا ہوں سی او اب تو میں مینیجر ہوں اب تو میں ڈاکٹر ہوں شرجن ہوں بہت بڑا اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں شہادت تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ساری زندگی جو گریہ کیا وہ ایسے ہی تھا جس مکتب کا چھوٹا بچہ شبِ آشورہ یہ پوچھے چچا صبح ہماری باری نہیں آئیں گی کہا نہیں قاسم چھ مہینے کا علیہ السکر بھی جائے گا یعنی یہ حضرت قاسم کہتے ہیں چچا کیا یہ لوگ خیموں تک آ جائیں گے تو نہیں خود اسکر جائے گا تو ایمان اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ آپ کے لئے موت کیا ہے کہا اہلہ من الاصل شہد سے بھی زیادہ بیٹی ہے آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں بچوں سے نہیں کہوں گا میں بڑوں سے کہوں گا زندگی کے بیس تیس سال سے تو مجلس سنی رہے نا اس بیس تیس سال کو بھی چھوڑ دیں آپ دس سال دس سال کو بھی چھوڑ دیں پانچ سال سے تو چلے پانچ سال سے مجلس سن رہے ہیں اقل اور شعور مل کر ہر سال کتنی مجلس سنتے ہیں دس نہیں کم سے کم پچاس تو مجلس سنی لیتا ہے پورے سال میں آتی ہیں پچاس ملٹی پھلایا ہے بھائی بانچ دھائی سو دھائی سو مجلس سننے کے بعد کبھی ہم نے یہ کہا موت شہد سے زیادہ مٹھی کبھی دھرک کیا موت کو اس طرح اسے مطلب ہے کہ ہم اس مکتب میں داخل نہیں ہوئے ہم بہار سے واپس سے لے جاتے ہیں یہ وادی دعوت دیتی ہے آؤ آؤ شرط کیا ہے گردن کٹوانی ہے گردن اتنی تیار دبر آگیا سلامتے ہیں محمد وآلہ